موسیقی 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 دراصل پاکستانی مہیلہ سیما حیدر تین دیشوں کا بارڈر پار کر آشک سچین سے ملے گریٹ این ویڈا پہنچی تھی مہیلہ کو پہلے پتی سے چار بچے بھی ہے چاروں بچوں کو لے کر سیما حیدر پاکستانی مہیلہ سچین سے ملے بھارت پہنچ گئی گریٹ این ویڈا میں پاکستانی مہیلہ سچین کے ساتھ قریب ایک مہینے رہی بھید کھل جانے کے بعد سچین اور پاکستانی مہیلہ کو غربتار کر لیا گیا غربتاری کے بعد پبجی والی پریم کہانی کی چرچہ زبردست ہو رہی ہے بدادی کی پاکستانی مہیلہ کے پتی غلام حیدر نے ویڈیو جاری کر نریندر موڈی سرکار سے اس معاملے میں دخل دینے کا آگرہ کیا ہے غلام حیدر نے سعودی عرب سے ویڈیو جاری کرتے ہوئے کہا کہ ان کی پتنی اور بچوں کو واپس پاکستان بھیج دیا جائے انہوں نے آروپ لگایا کہ اس کی پتنی کو پبزی کے مادم سے بخارت آنے کے لیے لالچ دیا گیا اور برگلائے گیا بدادی کی سعودی عرب میں رہ رہے پتی غلام حیدر نے دعویٰ کیا ہے کہ سیما حیدر کے ساتھ لب مہرج ہوئی تھی پتنی کے غربتاری کے بارے میں غلام حیدر زخرانی نے بتایا کہ بخارتے میڈیا سے جانکاری ہوئی غلام حیدر زخرانی نے آروپ لگایا کہ پتنی نے گھر بیچ دیا اور جیوارات لے کر بچوں کے ساتھ چلی گئی آپ کو بتا دے کہ پاکستان کی ایک مہلہ کے پتی غلام حیدر نے سعودی عرب سے ویڈیو جاری کرتے ہوئے بھارت سرکار سے اپیل کی ہے یہ آروپ بھی لگایا ہے کہ اس کی پتنی کو بھارت آنے کے لیے لالچ دیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ سچین اور پاکستانی سیما حیدر جس ہوتل میں رکے تھے ان ہوتل مالکوں سے ایجنسیوں نے پوچھتا چکی ہے اس کے علاوہ سیما حیدر نیپال کی جس ٹریول ایجنسی کی مدد سے بھارت پہنچی ہے اس کے بارے میں بھی جات ایجنسیا پتہ لگا رہی ہے ایک پولیس صدیقالی نے بتایا کہ پاکستانی مہلہ سیما حیدر کی پولیچن اور دوسرے کسی نے سمپرک نہیں کیا ہے اگر وہ سمپرک کرتے تو اس کی سوچنا جات ایجنسیوں کو دی جائے گی بدا دے کہ آروپیوں سے فرجی تین آدھہار کارڈ برامت ہوئے ہیں سچین اور سیما نے اپنے اور ایک بچے کا کسی انی آدھہار کارڈ سے ایڈٹ کر تینوں آدھہار کارڈ بنوائے تھے ان کارڈ میں سیما نے سچین کو اپنا پتی دھٹ رہا ہے اس کے علاوہ سیما نے سات مہینے پہلے بھی پاکستان سیما سے بارڈر پار کر بھارت آنے کی کوشش کی تھی لیکن سرکشہ بلوں کی چوکسی کے قارن ناکام ہو گئے تھے ویڈیو ڈیسک امروجالا ڈاٹ کام امروجالا اب آپ کے ٹی وی پر بھی اپنے سمار ٹی وی پر یوٹیوب پر سرچ کریں امروجالا چینل سبسکرائب کریں اور دیکھیں تازہ خبریں وہ بھی ایچ ڈی کوالٹی میں